اسلام علیکم ناظرین کیا یہ چھے عادات آپ میں بھی ہیں؟ اگر ہاں تو آپ بہت ذہین ہیں ایسا نظر آتا ہے کہ جدید سائنس ذہانت کے حوالے سے مخصوص اور روایتی روئیوں کی نفی کرتے ہوئے ایسی عادات کے حامل افراد کو ذہین قرار دیتی ہے جن کا تصور کرنا مشکل ہوتا ہے ویسے اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ ذہین افراد اپنے دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں کافی مختلف ہوتے ہیں مگر اتنا فرق بھی ہوتا ہے کیا؟ تو جانے کہ جدید سائنسی ریپورٹ میں کیسے روئیوں کے حامل افراد کو ذہانت کا حامل قرار دیا گیا ہے جو اکثر افراد کو مزاہکہ خیص یا ناقابل برداشت لگتے ہیں تو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ہیلتھ ٹویٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں نمبر ون لوگوں کے چبانے کے آواز سے جنجلاہٹ کا شکار ہونے والے دنیا کی بیس فیصد آبادی ایک نفسیاتی آرزے مایسوفونیاں یا مخصوص آوازوں کے معاملے کی حساسیت کا شکار ہے امریکہ کے نارتھ ویسٹرن یونیورسٹری کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس طرح کے افراد زیادہ تخلیقی ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں تو اگر آپ ہی اپنے ایڈ کیڈ لوگوں کے کھانے چبانے کی آواز سے پریشان ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ذہین ترین فرد ہوں نمبر ٹو غیر منظم یا صفائی پسند نہ ہونا امریکہ کی منسوٹار یونیورسٹری کی ایک تحقیق کے دوران دو گروپ کو لیا گیا پھر ان دونوں گروپ کو ایک موضوع پر آئیڈیاز دینے کیلئے کہا گیا تو نتائج سے معلوم ہوا کہ بکھرے ہوئے سامان والی جگہ پر رہنے والے گروپ کے خیالات زیادہ دلچسپ اور تخلیقی تھے محققین کے مطابق بیترتی بھی لوگوں کو روایات سے دور رکھتی ہے اور ان کے لئے نیت نئے خیالات کا اظہار آسان ہو جاتا ہے نمبر ٹھری رات گئے تک جاگنا میڈرٹ یونیورسٹری کہ ایک ہزار نوجوانوں پر کی جانے والی تحقیق میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ رات گئے تک جاگنے والے افراد صبح جل جاگنے والوں کے مقاولے میں آئی کیو لیول میں زیادہ آگے ہوتے ہیں یا یوں کہلیں کہ کافی زیادہ ذہین ہوتے ہیں تو کیا آپ بھی رات گئے تک جاگنے کے عادی ہیں نمبر ٹھور اپنے آپ سے باتیں کرنا ایک تحقیق کے مطابق اپنے آپ سے باتیں کرنا فائدہ مند ہوتا ہے اور اس سے کسی کو تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں ان کا دماغ زیادہ موسر طریقے سے کام کرتا ہے اور سیکھنے اور مقاصد کے حصول میں مدد دیتا ہے نمبر ٹھور کسی بھی چیز سے زیادہ آسانی سے توجہ ہٹ جانا بیشتر افراد کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے لوگوں کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو چھین لیا ہے مگر ایک تحقیق میں اس سے برعکس روشنی ڈالی گئی ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ شواہد سے اندیا ملتا ہے کہ ٹیکنالوجی آپ کا دھیان بٹا سکتی ہے مگر درست ماحول اور درست تکنیکس کی بدولت یہ چیز آپ کو ذہین ترین بنا سکتی ہے تحقیق کے بقول اس سے لوگوں کو ملٹی ٹاسکنگ اور ترجیحات تیہ کرنے میں مدد ملتی ہے جبکہ اس سے اطلاعات کا بہتر تجزیہ بھی کیا جا سکتا ہے نمبر سکس کھا کے بنانا ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خاکے بنانے سے لوگوں کو تروجہ مرکوز کرنے نئے تصورات ذہن میں لانے اور معلومات اکٹھا کرنے میں مدد ملتی ہے تاہم محققین یہ بتانے سے کاسی نہیں ہے کہ خاکے بنانے سے ذہن تیز ہونے کی اصل وجہ کیا ہے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ سٹریٹ کو سبسکرائب کر لیچے تاہماری نئی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ